آئے روز اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا ٹیلنٹ مایوس ہو کر اپنے ملک سے پھر باہر جاگے جب نام روشن کرتا ہے جس طرح فیضہ نے بات کی ہے پھر کہتے ہیں پاکستانی نجات تو آپ ایسی نوبت آنے ہی کیوں دیتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جانے پر مجھے شاہزیب سے ہی ملاقات کرتے ہیں ان کی زبانی جانتے ہیں شاہزیب آپ کو نیوز مارننگ میں خوشہ مدید کہتے ہیں اور گولڈ میڈلیسٹ ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کے میڈلز جو ہیں وہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں سارے آپ پہن کر بھی آئے ہیں تو بتائیے کہ کتنے میڈلز آپ نے پاکستان کا نام کتنی بار روشن کیا کتنی بار یہ طبقے جو ہیں وہ آپ کے سینے پر سجے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ لیول پر کیسا آپ کو رویہ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے سب سے پہلے تو الحمدللہ میں نے ایکیس دفعہ گولڈ میڈل جیتے ہیں ایکیس دفعہ گولڈ میڈلز جی بلکل اور اس کے لئے سیلر میڈلز بھی ہیں براؤن میڈلز بھی ہیں ان کو میں نے انکلوڈ نہیں کیا جو گولڈ میڈل ہیں نا ان کو لے کے ہی میں چلا ہوں آگے تو گورنمنٹ سے مجھے جو ہشک ہے وہ یہی ہے دیکھیں گلاس پروڈکٹر لگا یہ بوڑی بات نہیں ہے سٹول لگا یہ بوڑی بات نہیں ہے الحمدللہ میں حلال کمار ہوں لیکن گورنمنٹ سے مجھے جو مطلب جو میں چاہتا تھا نا گورنمنٹ مجھے اس لیول پر لے کی نہیں گئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سپورٹ ڈیبانمنٹ مطلب وہ کھلاتے رہے لیکن اگر کوئی سپونسر اگر مجھے دیتے جس سے مجھے دوسرے مالک میں جا کے پاکستان کا نام روشن کرنا پڑتا میں بوکسنگ سوچ کے یہ آیا تھا کہ بوکسنگ کا فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ برائیڈا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا دس یارہ سال ہو گیا انہیں فورتو اوے مطلب فیملی بیکگراؤن جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے مدرب سے مؤدہ میں ڈیبAN بیوریوں کو پڑھایا ہے بہت مشکلات کے ساتھ مجھے کالیج میں مجھے ادام شن لگے مجھے گیم بیس پر میری پر ہائی ہوگی اب میں عمیر کیا ہوں تیزیو مجھے اے آی عقریہ ہوں جس جنگل ہے لیکن جس چیز کمجھے ضرورت ہے اب سپونسر کو ہی ایسا ملتا جسے میں باہر جا کے کھیل سکتا مجھے کسی نے دیا کوئی مجھے کسی نے کسی سے دیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں مطلب مجھ سے بہتر سپورٹس من ہے اتنے سپورٹس من ہے اتنے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں وہ اس حرکوں پہ مطلب میری طرح ہی لیکن شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ نوبت یہاں تک آئی کیسے ہے اتنے گولڈ میڈلز جیتنے کے بعد اپنے آپ کو منوانے کے بعد آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی رسکے حلال کمانے میں کوئی قباہت نہیں ہے کوئی آر نہیں ہے لیکن آپ تو ایسٹ ہیں آپ تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سرف کر سکتے ہیں اس ملک کو تو مایوس ہو کر پھر آپ کو مجبوراً یہاں پر آنا پڑا کہ آپ پروٹیکٹرز لگاتے ہیں اور کام کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے میں نے آپ کو بتایا میری مدر کرتی تھی تو وہ جو لوگ ڈاؤن لگا وہ کالیج میں کنٹین کرتی تھی لوگ ڈاؤن میں کنٹین ہوگی بند ہوگی تو بوکشنگ سے مجھے کوئی فائننچلی انکم یا کوئی سپورٹ ایسی نہیں تھی اور دیکھیں میری فیہ تو کنسیشن ہوگی لیکن میرے جو چھوٹے بہن بھائی تھے ہم لوگ تو چھوٹے بہنیں اور بھائی تھے ان لوگ کو بھی تو لے کے چلنا ہے ان کی پڑھائی ویگرہ کے لیے تو پھر یہ سارا کچھ مددے نظر رکھتے ہیں میں نے بہت چکہ پر اپلائی کیا کہ مجھے کوئی گورنمنٹ ایسی جو مل جائے مطلب کوئی اپرشنیٹی مل جائے جس سے میرا گھار بھی چلتا رہے بوکشنگ بھی چلتی رہے لیکن ایسا کوئی مطلب کوئی ملا ہی نہیں ابھی تک اور سپورٹس دیپارمنٹ سے آپ کوئی آپ کے قوچز نے کوئی رابتہ کیا ہو آپ نے اتنی گول میڈل جیتے ہیں آپ نے پلائی تو کیا ہوگا تو سپورٹس دیپارمنٹ سے کوئی آپ کا رابتہ ہوا ہوگا سپورٹس دیپارمنٹ کوچز نے تو کافی حد تک مطلب مجھے پر موڈ کرنے کے لیے مطلب وہ کوئی بھی تورنامنٹ ہوتا تھا تو وہ مجھے پر موڈ کرتے تھے کہ یار تم لازمی کرلو تم دیزورنگ بچے ہو تو مطلب ان لوگوں کو تمہاری گیم نظر آئے تو تمہارے لے باہر جانے کا کوئی مطلب سلسلہ بانگی لیکن سپورٹس دیپارمنٹ نے کبھی کوئی رسپونس نہیں دیا آپ نے کبھی رابتہ کرنے کی کوشش کی ہو اگر مطلب ہم رابتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آئے نہیں ہے بھی یا مطلب انہیں نکال لانا ہے اس طرح کی باتیں کر کے اچھا یہ بتائینا یہ جتنے گول میڈلز آپ نے ماشاءاللہ جیتے ہیں یہ کن کن مقابلوں میں آپ نے جیتے ہیں تو یہاں تک آپ کیسے پہنچے کچھ اپنا جرنی بھی شیئر کریں یہ میں بلکل جب میں سکول لائف میں تھا والی صاحب انتقال فرما گئے تو بہت ہی چھوٹا تھا پڑھائی میری چھوٹکی ماما میری جو وغیرہ کرتی تھی باقی بہن بہیوں کو تو مجھے کسی نے مشورہ دیا اس نے کہا کہ آپ بوکسنگ میں آجو تو بوکسنگ میں آگے مطلب فیوچر بھی کافی ہے سپورٹسمن کا آگے آپ دیکھیں باہر کتنا سکوپ ہے ہر سپورٹ کے لحال سے تو میں بوکسنگ میں آیا اور آپ دیکھیں کہ ایسا کوئی بھی مطلب سکول نہیں ہے جو ایک سپورٹسمن کو ادمیشن دے گیم بیس پہ یہ کولیج لائف میں جاکے شروع ہوتا ہے کہ آپ کو کولیج میں ادمیشن ملے گیم بیس پہ لیکن مجھے الحمدللہ میں نے جب 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 اپنا ٹورنمنٹ کھیلا وہ پروویجنل لیول تھا مطلب کوئی ڈسٹرک لیول نہیں تھا کوئی ڈویجنل لیول نہیں تھا فرس ٹورنمنٹ ہی میرا پروویجنل لیول تھا پاکستان کے تمام طرح سوبے جوتے تو یہ بہت بڑا ٹورنمنٹ تھا اور اس میں جب میں میڈل لے کے آیا تو مجھے انٹر سکول والوں نے جو انٹر سکول کی کمیٹی ہوتی ہے انہوں نے میری فیز فل کنسیشن کر دیا اچھا انہوں نے کنسیشن گیا یعنی یہ معاف کر دیا انہوں نے کنسیشن کر دیا اور پھر میں پڑھائی کے لحاظ سے بھی بوکسنگ کو دیکھنے لگا میں نے کہا یہ تو میری پڑھائی فری ہو گیا مطلب مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تو میرا زین بنا کہ اپنے بہین بہین کو بھی میں سپورٹس میں لے کے ہوں گا پھر میں کولیج لائف میں آیا تو کولیج لائف میں بھی میں اسی طرح اچھا بوکسر تھا میری کولیج لائف میں بھی کولیج کی فید وہ فری ہو گئی اور اسی میں بھی فری ہو گئی لیکن اب جو میں دیکھتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پڑھائی کیا تک بوکسنگ ٹھیک ہے لیکن اگر آگے لے کے جانے کی بات کرنے تو ہمارے ملک میں کوئی سرمایہ ہے ہی نہیں کہ کوئی سپورٹ کرے کوئی آپ کو ایسا سپونسر ملے کوئی گورنمنٹ آپ کو ایسا سپورٹس آپ کو ایسا سپورٹ کرے مجھے یہ بتائیا کہ آپ کی جرنی تو آپ نے شیئر کر دی ہے دوسرا یہ کہ آپ کے کوچس نے کوچش کی کہ آپ کو پروموٹ کیا جا سکے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ اپنی سٹڈی کر رہے ہیں اور گیم بیس پر ہی آپ کو ایدمیشن ملا ہے تو اگر فیوچر کیا دیکھتے ہیں اگر آپ کو گورنمنٹ لیبل پر نہیں سراہ جاتا ہے تو پھر آگے کیا آپ واکسنگ کو قوٹ کر دیں گے دیکھیں میری پڑھائیم بھی بہت زیادہ حر جو رہا میں یونی ویسٹی نہیں جا پا رہا کیونکہ میں نے گھر کو چلانے والا ہوں میں ہی گھر کو چلانے والا ہوں میں ہاں رو ٹائم دیتا ہوں اس کے لئے میں سٹڈی کو ٹائم دوں بوکسنگ کو ٹائم دوں آپ دیکھیں جو میں کمار ہوں اگر دس پندرہ بھیلاتا ہوں اور ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی کچھ سمجھ نہیں لگ رہا اگر گورنمنٹ نے ابھی بھی کچھ سپورٹ نہ کی ابھی بھی اگر ان کو نہیں کچھ نظر جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ کو اپریشیائٹ کرتے ہیں مجھے شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ یار میں کیا کار رہا ہوں مطلب ایک store لگا رہا ہوں اتنا مطلب اکیس دفع میں گول میڈلیس ہوں میں مطلب اکولیج میں فری پارا ہوں میں انیویسٹی میں فری کار رہا ہوں اور میں کام کیا کار رہا ہوں کچھ گلت بات نہیں لیکن جو مطلب میرا مقام تھا میں اکیس دفع میں گول میڈلیس ہوں اب میں سب کو چیزی کے تو نہیں نہ بتا سکتے کہ بھائی میں گول میڈلیس ہوں لیکن کسی نے مطلب کچھے شولڈر پر سپورٹ کیا ہی تبجھو ہی نہیں اب آکے پھر یہ مقام آگے کہ جو گول میڈلیس ہے وہ مطلب پر گلاس پروٹیکٹر لگائیں گے بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ کس طرح سے آپ کی مدر ہے وہ بھی تو خوش ہوتی ہوں گی کہ آپ 21 مرتبہ گول میڈل جیتا ہے ٹھیک ہے یہ سب بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں لیکن ایک ماں کے چہرے پر تو خوش ہی آتی ہوگی خوش فیملی آپ پر پراؤڈ کرتی ہوگی کہ ہمارے آپ کے چھوٹے بہن بھائی ان کے لیے مثال ہوں گے آپ کہ 21 مرتبہ گول میڈل آپ نے جیتا ہے ہماری گورنمنٹ سے کیا ہی توقع کرنی لیکن وہ تھوڑا کثار سے تھوڑا دھارس تو بنتی ہوگی فیملی میری ماما تو کافی خوش ہوتی تھی لیکن وہ ایک جگہ پر پریشان بھی ہوتی تھی کہ میری وہ ڈائیٹ ہی نہیں تھی جو بوکسروں کی ہوتی ہے جو پروفیشنل سپورٹسمن کی ہوتی ہے پھر مجھے اکثر ایسی چوٹ لگتی مطلب چوٹ لگتی ہی آنکھ پہ میری بار بار کٹ لگتی ہے پھر میرا جا دو دار سول میں میرا جا یہاں سے ٹوٹا گیا اس کے باوجود میں نے بوکسنگ کو کنٹینو کیا کیونکہ بوکسنگ کے بغیر جو اچھی سٹڈی ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہے اور جو گورنمنٹ یونیوستری ہے اس میں بہت مشکل ملتا ہمارے یہاں پہ میریٹ تو چلتا نہیں ہے اچھا شاہزیب بتائیے گا کہ دل دھکتا بھی ہوگا مایوسی بھی ہوتی ہوگی کہ میں نے اتنا سرف کیا ہے اتنے میڈلز جیتے ہیں تو اپریسیشن اکنولیجمنٹ نہیں ہو رہی تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یار کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں بلکل ہوتی ہے اب میں آپ کو تاروں نے بیمار رہنے لگ گیا ہوں مطلب یہ چیز سوچ کے کہ میں بوکسنگ کو لے چلوں اپنی سٹڈی کو انکہ اگر میں بوکسنگ چھوڑ جا ہوں تو آپس میں میری سٹڈی چھوڑ جائی کیونکہ یومیٹ نے مجھے ایڈمیشن ہی اسی بیس بیس بے دیا اور بوکسنگ کرنا میرے لیے بہت زیادہ تف ہو گیا کیونکہ کام پہ بھی میں سون ہی باتا رات گو میں یونیورسٹی سے آتا ہوں کام کام سے آتا ہوں بوکسنگ پھر صبح اوڑ کے پھر ڈیلی وہی روٹین بہت زیادہ مسلم سائل بلکل ظاہر ہے انسان جو ہے وہ رسار تو ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے آباز اٹھائی ہے اور PNN نے آر فارم دیا ہے تو شاید اسی پلاتفارم سے گورنمنٹ تک آپ کی آباز پہنچے اور آپ دوبارہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو ضرور جو کچھ بھی آپ نے اس پروگرام میں کہا ہے ان کو جا کے آپ بتائیں تاکہ ہمارے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو کچھ ہوش کے ناخون آئیں کہ ہمارے یہاں پر کتنے ٹیلنٹڈ پلیئرز کتنے ٹیلنٹڈ ایتھلیٹس موجود ہیں جن کی یہ صورت اہار اور ہمارے بھی اپنے اس پلاتفارم سے یہ ریکویسٹ ہے یہ درخواست ہے یہ التجا ہے متعلقہ اداروں سے کہ خدارہ خدارہ ایسے نوجوان جو کہ پاکستان کا روشن چہرہ ہیں جو ٹیلنٹ ہیں جو پاکستان کو سرف کر رہے ہیں صرف اپنے وسائل اپنے ریسورسز کی بنیاد پر ان کو ضائع ہونے سے بچائیں